جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گا وہ آرٹیکل سکس کے تحت آئے گا اور جیل جائے گا دوبارہ وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں سر اللہ کو بتا ہے اللہ اللہ بچے دیکھ رہے ہیں ساری کہیں گے کیوں میں تجھے ایک دوستی میں نباتا ہوں تو پھر بھی اپنی عادت سے باز دی دیکھو آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا ٹیمپو تو نہیں ٹوٹے گا نا سرکو کے اوپر ہے گیارہ مہینوں سے دیکھو ہیں گیارہ سال بھی عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی رہے گی یہ تو گیارہ دن کی بات ہے ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک جج صاحب کے جانے سے پچھلے چار ججز رہ گئے اور وہ اب پانچ ججز بیٹھتے ہیں تین بیٹھتے ہیں چار بیٹھتے ہیں اس کا فیصلہ ابھی گھنٹے دیل گئے رانا صنع اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگست سولہ اگست کو چھوڑ جائیں گے اس کے بعد نگران جانے اور الیکشن جانے دیکھیں رانا صنع اللہ کا سپریم کورٹ میں نام لینا اس کو دلانا پڑے گا سپریم کورٹ اس کو پاک کرنا پڑے گا اتنے گندے آدمی کی نام دے رہے ہیں جس نے اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھلایا ہویا ہے اور جو اجرتی قاتل ہے جس نے حاملہ اور عورتوں کو شہید کیا ایسے شخص کا آپ نائم سپریم کورٹ کی دالت میں لے رہے ہیں جس کی طرف ساری دنیا دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب کیا دیکھتے ہیں رانا صنع اللہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے اللہ کرے گا کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے کسی کا برا سوچنا مسلمان کا اور رمضان میں اور جمعیرات کے روز کام نہیں ہے عمران خان رہے گا حکومت بنائے گا اور لوگوں کی ووٹوں کی اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا فیصلہ اللہ کے پاس کوئی مایوسی نہیں ہے بینچ ٹوٹنے سے پوچھ نیچ ہوتی ہے اور بینچ سے لوگوں کی توقعات ہیں سارے لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں بینچ کیا فیصلہ کر دی ہے اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا کہ چار کا بنے گا تین کا بنے گا نہیں بنے گا پانچ کا بنے گا یہ آپ کو گھنٹے تک پتہ لگتا ہے سر بیسے آپ کیا چاہتے ہیں فل کورٹ بنایا جائے یا ان کو کیا امرجنسی تھی راتی راتی انہوں نے قانون سازی کر کے وہ کے مطلب ججز کو وہ کر لیا ہے تو کیا یہ غریبوں کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے غریب تو وہ خود سڑک پر آئے گا انشاءاللہ غریب آئے گا اور انہوں نے چارٹر پلینوں کے ذریعے بکنے اور بکنے والے ممبروں کو بلایا ہے کہ ایک چور اور ڈاکو جو پہلے مافی مانگ کے سعودی عرب بھاگا تھا وہ چور اور ڈاکو اب لندن سے آنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے جس کے لیے قانون بنانے کے لیے بکنے اور بکنے والے ممبر کے لیے چارٹر جہاز بیجے کچھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی انہوں نے اعتماد کھو دی ہے اور انٹرنیشنل جو ڈونر ہیں انہوں نے بھی ان کی چھٹی کھرا دی ہے غریب سڑک پر ہے غریب انتقام لے گا اور غریب نکلے گرینڈ ڈائلاغ کی بات کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کہہ رہے ہیں امران صاحب ڈائلاغ نہیں کرتے ہم تیار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے خود شہباز شریف کو سنا ہے اس نے کہا پہلے معافی مانگے اس کی شکل ہے کہ اس سے کوئی معافی مانگے پہلے وہ قوم سے معافی مانگے ڈاکو اور چور میں غلط بات میں نے خود سنا ہے آپ میری بات پر یقین کرتے ہیں روزے میں میں نے خود سنا ہے کہ شہباز نے یہ کہا کہ وہ معافی مانگے یہ مو اور مسور کی دال اس سے کو معافی مانگے گا جو رات کے اندھیرے میں جنہوں نے ان کو اتارا اور اس ملک کا تباہ و برباد کیا سعودی عرب معافی مانگ کر گئے لندن میں بیماری کا بہانہ بنا کے گئے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اور ساری قوم کا فیصلہ میں تو دو مہینے دور کی بات ہے میں تو اسی ہفتے دس دن میں اہم فیصلے دے گی میں جون اہم اپریل می اہم مہینے ساڑھ دن پندرہ جون تک لگا لو اس ملک نے کسی طرف تو لگنا ہے لیکن حکومت پر امید ہے سارے سوال آپ انہیں تو نہیں کر دیں مجھے نہیں پتا میرا کسی آرمی سے پہلی دفعہ زندگی میں دس گیارہ مہینے سے کوئی سلام دعا نہیں کوئی فون نہیں کوئی رابطہ ہے مجھے ہانتا ہے مجھے ٹکی نسی čery мин Hip دیتا ہے کفتی آروم محال دیتا ہے